صرف مشکلیں تو آتی رہتی ہیں بٹھ ان کا ہاستے ہاستے سامنا کرنا اچھا لگتا ہے مشکل تو ہر ایک ہوتی ہوتی ہے پھر اس کا سامنا کرنا سیخ گئے ہیں مطلب دکت نہیں ہوتی ہے پریشانی نہیں ہوتی ہے کوئی بھی کیا آپ مان سکتے ہیں کہ کٹھنائیوں کا سامنا کر کے بھی کوئی اپنے جیون کو اس قدر سمار سکتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے پریر نہ بن جائے آج ہم آپ کو جوگندر سنگھ کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو امرتصر کے رہنے والے ہیں اور جنہوں نے اپنی ہمت اور جذبے سے ہمیں جینے کی نئی راہ دکھائی ہے جوگندر سنگھ ایک ایسا نام جو ساحس اور درد سنکلپ کا پرتیق ہے چار سال کی عمر میں انہیں لقوا مار گیا تھا جس سے وہ چلنے فرنے میں اسمرت ہو گئے بچپن میں انہوں نے اتنی کٹھنائیوں کا سامنا کیا کہ ان کی بہنیں انہیں گود میں اٹھا کر سکول لے جاتی تھی پر جوگندر نے کبھی ہار نہیں مانی میں جب چار سال کا تھا جب میرے کو پیرلائز ہوا تھا تو اس کے بعد میری دونوں ٹانگیں سو گئی پھر میں چلنے میں اسمرت ہو گیا تو میں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتا تھا تو اس کے بعد پڑھائی کی پلس ٹو پاس کیا ہوں تو میری چار سسٹریں ہیں وہ میرے کو سکول اٹھا کے لے کے جاتی تھی اٹھا کے لے کے آتی تھی تو اس کے بعد پڑھائی کمپلیٹ ہوئی اس کے بعد تھوڑا سا کام کم میں بھی تھوڑا سا اکا ہو گئے تو اس کے بعد کمپلیٹر کورس کیا اٹھایس آپریشنوں کے بعد جوگندر تھوڑا بہت چلنے پھرنے میں سکشم ہو سکے لیکن ان کی اصلی طاقت ان کا اڑک حوصلہ اور مہنت کرنے کا جذبہ تھا انہوں نے اپنی جیوی کا چلانے کے لیے جو میٹو میں نوکری کی اور اپنے درد سنکلپ سے سماج کے لیے ایک مثال بن گئے جوگندر کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے جیون میں جتنے بھی اتار چڑھاو دیکھے اب وہ ان مشکلوں کا ہنستے ہوئے سامنا کرتے ہیں انہیں بھگوان سے کوئی شکایت نہیں ہے بلکہ وہ ہر پل کا آنند لیتے ہیں وہ ہر دن بھگوان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کام نہ کرتے ہیں کہ انہیں ہمیشہ ہمت ملتی رہے تاکہ وہ ہر مشکل پر جیت حاصل کر سکے سر مسکلیں تو آتی رہتی ہیں بٹھ ان کا ہاسستے ہاسستے سامنا کرنا اچھا لگتا ہے مسکل تو ہر ایک ہوتی ہوتی ہے مسکلیں پر اس کا سامنا کرنا سیخ گئے ہیں مطلب دکت نہیں ہوتی ہے پریشانی نہیں ہوتی ہے کوئی بھی ایکچولی بیہنے سے کیا ہوتا ہے بیہنے سے بندہ بورنگ لائف ہو جاتی ہے یہ کام اچھا ہے بڑی اچھا کام ہے چلتے رہو پوری دنیا دیکھتے رہو آرام سے بڑی ایک کام ہے ہر پرسن سے دس پندرہ منٹ بعد آدھے گھنٹے بعد نیو پرسن سے ملنا اس کو کھانا ڈیلوڑ کرنا اچھی بات ہے اچھا لگتا ہے جمیٹوں کا کام بہت اچھا ہے جگندر سنگھ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے پرستیتیاں کتنی بھی کٹھن کیوں نہ ہو اگر من میں درد سنکلپ اور کچھ کرنے کی چاہت ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے ان کی ہمت اور سنگھرش کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جیون کی ہر چنوٹی کو ہستے ہستے کیسے جیتا جا سکتا ہے گیا ہوں گھر سے اب رات کو ساڑھے دس پونے جارہ بجے گھر پہنچوں گا دیویانگ دیویانگ جو ہوتا ہے دیویانگ سے ہوتا ہے نہ کہ ہاتھوں اور پیروں سے نہیں ہوتا ہے اگر اس نے کسی نے مان لیا کہ ہاں میں دیویانگ ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو وہ مانشک دیویانگ ہے وہ تو اچھا جو میں نے بہت سے دیکھے آیا اچھے لوگ جو چل پھر سکتے ہیں بڑیا وہ ایسے بھیق مانگ رہے ہیں آئیے جوگندر سنگھ کی اس پریرنا دائک کہانی سے سیکھیں اور اپنے جیون میں بھی اسی درد سنکلپ اور ہمت کو اپنائیں لوکل 18 کے لیے امرتصر سے نتش سبھروال کی ریپورٹ